موسیقی بانی پاکستان کی یوم پیدائش کا دن قائد اعظم مزار منیجمنٹ بورٹ اور قائد اعظم اکیڈمی کے اشتراک سے مزار قائد پر ایک پروہکار تقریب کا انعقاد ہوا جس کا عنوان ایک احدثات شخصیت رہا تقریب میں خواجہ رضی حدر ڈاکٹر وسیم الدین ڈاکٹر محمد رضا قازمی سمیت دیگر نے بطور مہمانے خصوصی شرکت کی شرکہ سے خطاب میں مقررین کا کہنا تھا کہ 25 دسمبر ہمیں مسلمانان بر سغیر کے لیے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جنہ کی جمہوری و قانونی جدجہت کی یاد دلاتا ہے ہم اس سمجھے کہ قرض کے چنگل ہی سے نہیں نکل سکتے ہم بہت بڑی ریاست بن سکتے ہیں ہمیں غریب ریاست ہیں مگر الحمدللہ ہمیں ایک جہری ریاست ہیں اور یہ قائد اعظم کی دور اندیشی کے وجہ سے ہوا شکریہ سب سے پردر آپ کے میں شہدر کا مشکول ہوں کہ آپ نے مجھے حضرت کشائی کرنے کا موقع فرام کیا ہے یقین ہم مدار قائد پر یہاں موجود ہیں اور مباری پاکستان حضرت قائد اعظم محمد علی جنہ کی جو خدمات ہیں جد و جہد آزازی اور تشکیل پاکستان میں ان کی جو خدمات ہیں وہ ناقابل فراموش ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ قائد اعظم کی جو قداوات شخصیت ہے وہ کسی تعریف کی محتاج نہیں ہے عالم اسلام اور خصوصا عالم اقوام دونوں میں جو ہے قائد اعظم حضرت قائد اعظم محمد علی جنہ کی جو پذیرائی ہے جو ان کا اعترام ہے جو ان کی تقریم ہے اس کی بنیادی وجہی ہے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جنہ با کردار شخصیت کے مالک تھے با زمیر تھے اور انہوں نے اپنی مسائی جمیلہ سے جد و جہد آزازی میں اور تحریک پاکستان میں ایک اہم کردار آزاز کیا ہے یہ ان کی قدمات کا نتیجہ ہے کہ آج ہم ماشاءاللہ پاکستان کو آزاد ہوں جو پروگرام تھا جو ہم نے الحمدللہ اس میں ہم نے کافی پبلک نے پارٹیسپیٹ بھی کیا جو ہمارے مہمان تھے انہوں نے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ قائد اعظم کی شخصیت کے بارے میں جتنا آپ بولیں گے جتنا آپ کہیں گے تو وہ کم ہوتا ہے آپ کو پورا ایک دن چاہیے اس میں بہت سے مہمان آپ کو اپنا یہاں پہ اگر ان کی شخصیت کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں کہ تو پورا پورا دن اس میں لگ سکتا ہے بہرحال بہت شکریہ آپ کا آپ یہاں پہ اس تقریب میں آئے میں سارے مہمانوں کا بھی بڑا شکریہ دا کرتا ہوں کہ وہ یہاں پہ تشک کریں مزار انچارج عبدالعلم شیخ کا کہنا تھا کہ قائد اعظم کے طرز سیاست کی پیروی سے ہی ملک میں جمہوری اقدار مستاقم ہوگی قائد اعظم کی ساری زندگی اصولوں کی سیاست سے عبارت ہے ہم بالکل یقینی طور پر قائد اعظم نے تو کہا بھی تھا کہ ہمارا یہ منزل ضرور ہے کہ ہم نے پاکستان حاصل کر لیا لیکن اس کے بعد بھی ہمیں پاکستان کے لئے بہت کچھ کرنا پڑے گا تب جا کر یہ پاکستان اس لائق ہوگا کہ یہ دنیا کے ملکوں میں اس کا وقار بلند ہو سکے اس کے لئے ہمیں کوشش کرنی پڑے گی یہ قائد اعظم کا بنیادی وہ تھا سو ہمیں جو موجودہ حکمران ہیں ان کا تو حالی بالکل عجیب ہے آپ کے دیکھئے نصاب میں کوئی قائد اعظم پر کوئی سبق نہیں موجود ہے کچھ نہیں موجود ہے ایم اے کے کورس میں جا کر کہیں یا بی اے میں جا کر تھوڑا بہت آدمی پڑتا ہے ایک آدم مضمون آجاتا باقی تو کچھ نہیں ہے نا آپ کیا تو آپ تو قائد اعظم کو اس انداز میں پروموٹ اور ان کی خدمات کو آپ کو خراج عقیدت پیش ہی نہیں کر رہے ہیں جس طرح کرنا چاہیے بانی قوم کو اور بلا شبہ قائد اعظم نے اپنی پوری زندگی دی بہتر سالہ زندگی میں سے چوالیس سال انہوں نے مسلمانوں کی جد و جہد میں بسر کیے اس موقع پر مزار منیجمنٹ بورڈ اور قائد اعظم اکیڈمی نے آپ کی یوم ولادت کی مناسبت سے کیک بھی کٹا احد ساز شخصیت بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جنہ کی یوم پیدائش کی مناسبت سے پروہکار تقریب کا انعقاد ہوا جس میں عوام کی جانب سے اپنے دلچسپی کا بھرپور مظاہرہ کیا گیا کیمرمین قاسم صدیقی کی ساتھ ایمری ساتھ 247 کراچی نیوز موسیقی